قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارے چھبیس میں پارے کا آغاز ہے اور چھبیس میں پارے میں ٹوئنٹی سکس پارہ میں جو پہلی صورت ہے وہ صورہ احکاف ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک آخری صورت ہے جس کو ہم حوامیم کہتے ہیں جن صورتوں کا آغاز ہو رہا تھا حوامیم سے یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے یہ ایک صورتوں کا پورا سیٹ ہے جو اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی حامل ہے اور یہ تعداد کے اندر تقریباً ساتھ ہیں اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دوزق کے جو دروازے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ان صورتوں کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور پڑھنے والا ہے تو یہ صورتیں اس کی شفاعت کریں گی مکی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسلام کے سارے بنیادی اقائد ان کے مرکزی موضوعات ہیں تو احکاف جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو اس صورت کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون کے اندر موجود ہے اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہی کیا ہے صورت احکاف تو احکاف کا معنی کیا ہے مفسرین نے لکھا کہ احکاف لفظ جو ہے یہ پلورل ہے جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ حکف ہے حا کاف اور فا اور جو حکف ہے وہ ریت کے جو بل کھاتے ہوئے ٹیلے ہیں یعنی آندھی توفان آتا ہے اور ریت کے مسنوی پہاڑ بن جاتے ہیں کبھی بن جاتے ہیں کبھی پھر توفان آیا تو ختم ہو گئے اس کو جو ہے وہ عربی میں حکف اور احکاف کہتے ہیں تو ایک قوم کا ذکر ہے جو قومِ آدھ ہے اس آدھ قوم کا جو انجام اور ان کی اوپر اللہ کا جو انعام تھا اور اس کے بعد ان کی نافرمانی اور نافرمانی کے بعد جو اللہ کی پکڑ تھی اس مناسبت سے ان سہراؤں کا ذکر ہے جس وجہ سے اس صورت کا غالب نام ہی سورہ احکاف ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے پینتیس آیات ہیں اور اس کے چار رکو ہیں مکی سورتیں ہم پڑھتے آئے ہیں بڑے عرصے سے کہ ان کا مرکزی موضوع قائد اسلام ہوتا ہے مکہ میں نازل ہوئیں ان کے اولین مخاطب جو ہیں وہ مشرقین مکہ تھے عقیدہ توحید ان کا ٹھیک نہیں تھا رسالت کے حوالے سے ان کے بہت سارے جو ہیں وہ تحفظات تھے عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے فرشتوں کو وہ اپنے ایک سینس سے دیکھتے تھے تو آسمانی کتابوں کی اوپر ان کا ایمان اور یقین نہیں تھا تو آپ دیکھیں گے آج کی جو نو دس آیات ہیں پہلے رکو کی ان کا مرکزی موضوع اللہ کی توحید بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اور قیامت والے دن جو جھوٹے معبود ہیں ان کے ان کی جو لا جوابی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں اتنے روشن دلائل ہیں قرآن مجید کے اللہ فرما رہے اس کے باوجود بھی تم میری توحید کی اوپر ایمان نہیں لاتے ہو یہ خدا اور یہ بوت جن کی تم پوجہ کرتے ہو یہ تو نہ دنیا میں تمہارے کام آئیں گے اور نہ آخرت میں تمہارے کسی کام آئیں گے یہ ایک کرکس اور خلاصہ ہے تقریباً پہلے رکو کی دس آیات کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کوئی دوست نیا ہو تو میں پھر ذکر کر دوں ورنہ ہاں معمومی ذکر کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی 29 سورہ کے شروع کے کچھ حروف ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑے جدا جدا جاتے ہیں لکھا اکٹھا ہے حامیم لیکن اس کی جو پڑھائی ہے وہ علاقے اعتبار سے ہے جیسے حامیم دونوں کو علاقے پڑھا گیا اور یہ بعض مقامات پر ایک عرف کے ساتھ ہیں بعض مقامات پر دو حروف کے ساتھ ہیں بعض جگہ پر تین کے ساتھ ہیں بعض چار ہیں اور بعض پانچ ہیں تو یہ اہل مکہ کو ایک چیلنج ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو یہ الفہ بیٹھیں تم بھی بنا کے دکھا دو اس طرح کی کتاب یہ قرآن کے نام ہیں یہ اللہ کے نام ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں یہ ساری آرہ حروف مکتات کے بارے میں پائی جاتی ہیں تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ پہلا عقیدہ ہے جو اس سورت کے اندر بیان ہوا اہل مکہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے کے لئے تیار نہیں تھے وہ کہتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے کسی کا تو اللہ نے پہلا دعوی یہ فرمایا تنزیل الكتاب تنزیل یہ اتاری گئی ہے الكتاب یہ کتاب ہے کس کی طرف سے من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور العزیز الحکیم وہ اللہ جو سب سے غالب ہے اور الحکیم جو بہت دانا ہے اس نے اس کے اندر حکمت اور دانائی والے عقامات نازل فرمائے یہ ہماری جو ہے وہ چھوٹا ذہن ہے کہ ہم دنیاوی اصولوں اور قوانین پہ لگے رہتے ہیں لیکن اللہ کے نازل کردہ عقامات ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں نہیں مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْلَّا بِالْحَقْ وَأَجَلِمْ مُسَمَّا اس قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اس کائنات کی کوئی چیز بھی فالتو نہیں ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ان پہ ہماری زندگی کائن سارے آکسیجن چند منٹ کے لیے بند ہو جائے اس کائنات کی تو ساری دنیا ختم ہو جائے مَا خَلَقْنَا مَا نَحِنْ خَلَقْنَا ہم نے پیدا فرمایا السَّمَاوَاتِ آسمانوں کو وَالْأَرْضَ اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو ہم نے نہیں پیدا فرمایا اللہ مگر بِالحق کے حق کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ہر چیز جو ہے وہ با مقصد اور حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور یہ پرمنٹ نہیں ہے وَعَجَلِ مُسَمَّا وَعَوْ کَمَانَا اور آجَلِن ایک مدت کے لیے ہے مُسَمَّا پریسکرائب مدت ہے ہماری زندگی یہاں دیکھیں پریسکرائب مدت ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی عمر پانچ سو سال اور کوئی چیز پرمنٹ نہیں ہے ہماری پانچویں پشت کے بنائے گئے بزرگ کی محنت سے مکان ہم نہیں جانتے کہ کدھر ہیں یہ اس دنیا کی جو ہے یہ ناپائداری ہے وَعَجَلِ مُسَمَّا انسان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں لیکن دنیا کا انجام دیکھیں سو سال پہلے ہمارے جس بزرگ نے جو بنایا تھا وہ آج ہمارے پاس نہیں یاد بھی نہیں ہے وہ کانتے پانچویں چھٹی ساتویں پشتے زیادہ پتہ بھی کوئی نہیں لوگوں کو کہ ہم کون ہیں اور کان سے آئے ہیں اور ہمارا بڑا کون ہے وَعَجَلِ مُسَمَّا اللہ نے حق کے ساتھ بنائی ہے اور ایک مقررہ وقت تک بنائی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا اُنزِرُوا مُعْرِدُونَ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا اَمَّا اُنزِرُوا مُعْرِدُونَ اَمَّا انکمَنَسِهِ مَا کمَنَجُو اُنزِرُوا درائے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں جس چیز سے درائے جاتے ہیں مورِ دون وہ اس سے ہی مو پھیر لیتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کو ڈرائیا کہ برے انجام سے بچو قرآن سے مو موڑ لیا اس کے نبی کی تعلیم تھی بشیر و نظیر تھے ان سے مو موڑ لیا خیر کی بات جس نے بھی کہی اس سے انہوں نے مو موڑ لیا اور وہ کفار اس چیز سے جس سے انہیں ڈرائے جاتا ہے روگردانی کرنے والے ایک دلیل پوچھی جا رہی ہے ویسے تو دلیلیں دی جاتی ہیں مشرقین کو کفار کو اب ان سے دلیل پوچھی جا رہی ہے کہ چلیں اللہ فرمارے ہماری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم وعدہ لا شریک ہیں تو تم ہی بتا دو تمہارے ان بتوں کی کہ خدا ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل کوئی لاجک تو ہوگی تمہارے پاس بھی تم بتا دو میری تخلیق میں وہ شریک تھے جب میں کائنات بنا رہا تھا اس لیے پوچھتے ہو تو ایسا تو نہیں تھا میں تو وعدہ لا شریک ہوں اپنی قدرت سے پوری کائنات بنائی کول اے حبیب مکرم آپ فرمائیے اے کفار ارائی تم کیا کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے ماتد اونا جنہیں تم عبادت کرتے ہو جن کی پکارتے ہو جنہیں من دون اللہ اللہ کے لعوہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو اے گروہ کفار کبھی تم نے یہ اس بات پر غور کیا ہے کہ ارونی بھلا مجھے دکھاؤ تو سہی ارونی مجھے دکھاؤ تو سہی مازا خلقو کیا پیدا کیا ہے انہوں نے پیدا تو میں نے کیا ہے پوری کائنات عبادت کا مستحق تو میں ہوں ذرا مجھے دکھاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو کہ مازا خلقو جو انہوں نے پیدا کیا ہے من الارد زمین سے ام لہم شرکن فی سماوات یا ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو زمین کے بنانے میں کوئی ان کا حصہ ہے میرے ساتھ آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ہے تو پھر کوئی ان کی دلیل لاؤ اگر نہیں ہے تو پھر میں اس بات کا مستحق ہوں کہ سجدہ صرف میری بارگاہ میں کرو اور مجھے ہی وعدہ لا شریک مانو پھر ان کے اوپر ایک اور دلیل مانگی گئی ہے ان سے یا پھر کوئی پرانی آسمانی کتابیں تمہارے پاس ہیں یا کوئی بھی کتاب ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے وہ لے آؤ یہ ہمارے دیکھنا لبو لہجے کی باتیں ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں یا کوئی تمہارے پاس بات ہے تو لے آؤ پھر دیکھ لیتے کوئی لکھا لکھایا تمہارے پاس کوئی کتابوں میں ہے تو کوئی ایسی کتاب من قبل حاضا جو اس سے پہلے اتری ہو تاکہ میں بھی تو دیکھوں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی تخلیق کا اور خالق کا کسی اور کا بھی تذکرہ ہے او آثارت من علمن یا کوئی علمی ثبوت تو لاؤ تمہارے پاس کوئی علمی ثبوت ایسا ہو ان کنتم صادقین اگر تم سجی ہو یعنی کوئی اقلی دلیل ان سے مانگی گئی ہے اور ایک نقلی دلیل نقل کا معنی ہوتا ہے ہماری زبان میں علمی زبان میں تحریر بندہ کہتا ہے کوئی دلیل لائیں نقلی دلیل کا مطلب ہے کوئی لکھی لکھائی تحریر لائیں پتہ چلے تمہارے پاس دلیل کیا ہے تو دو ہی ریزنز ہیں علم کی ایک تحریر اور ایک عقل تو اللہ فرما رہے ان دونوں میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ میرے لاب بھی کوئی اس کائنات کا خالق ہے اب کہا جا رہا ہے تم سے زیادہ گمرہ ہی کوئی نہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں ان کو پکارتے نہیں اور جو سنتا ہے اور ان کو پکارتے ہو اور جو سنتا ہے اس کو پکارتے نہیں کہ تم سے زیادہ گمرہ کون ہو سکتا ہے وَمَنْ عَدَلُّ اور کون زیادہ گمرہ ہے مِنْ مَنْ اس سے مِنْ کا مَنَاifornِ مِنْ کا مَنَا downloaded یَدْءُ جو بدبخت پکارتا ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر من اس کو جو لا يستجیبو جو جواب نہیں دے گا جو قبول نہیں کرتا لہو اس کی بات کو الہ یوم القیامہ قیامت تک وہ اس کی بات نہ قبول کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے وَهُمْ أَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہاری اکلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں پکارتے بھی ہو ان کو لیکن تمہاری پکار سنتے تک بھی نہیں ہیں جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے وَهُمْ اور وہ تمہارے چھوٹے معبود اَن دُعَائِهِمْ وہ ان کے پکارنے سے ہی غافلون غافل ہیں اور اللہ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُو اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے اور وہ تمہاری پکار کے بعد بھی غافل ہیں اس غفلت کے باوجود تم ان کو پکارتے ہو اب قیامت والے دن فرمایا جا رہا ہے جو تمہارے معبود ہیں جو اٹھے جن کے اوپر تم تکیہ بروسہ کر کے رہتے ہو یہ قیامت والے دن تمہارے دشمنوں اور یہ اللہ کو کہیں گے اللہ ہم تو تیری مخلوق تھے ہم پتھر تھے ہم لکڑیاں تھیں ہم خواہشات تھے ہم جو بھی تھے لیکن اللہ ان کو جہنم میں بیج ان کو شعور تو نے دیا تھا ہمیں تو شعور نہیں دیا تھا لہٰذا وہ وعدہ ماف گوا بن جائیں گے ان کے جھوٹے خدا واؤ کا مانا اور اِزَا جَبْ حُشِرَ جمع کیا جائے گا اسی سے نکلا ہے میدانِ محشر جب ساری کائنات وہاں جمع ہوگی وَإِزَا حُشِرَ النَّاس وَقَانُوا وہ ہوں گے لَهُمْ ان کے عادا دشمن وہ ان کے دشمن ہوں گے جن کو وہ پکارتے ہوں گے وَقَانُوا بِعْبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ واؤ کا مانا اور وَقَانُوا وہ ہوں گے بِعْبَادَتِهِمْ جو یہ عبادتیں کرتے تھے نہ ان کی اور پکارتے تھے وہ بوت ہوں گے کافرین ان کا انکار کرنے والے وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہم تو پتھر اور لکڑی کے بوت تھے یہ ہمیں پوجہ کرتے تھے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں پوجہ کرتے تھے وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرُمْ مُبِينَ یہ دنیاوی عالم تھا ان کا یہ اب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ جادو یہ بدل دیتا ہے دنیا کو دیکھنا کیسی کیسی قومیں تھیں قرآن اتر رہا ہے تو اس کے بعد اس کو کہا جا رہا ہے یہ جادو اچھا ہم جادو نہیں کہتے ہیں ہم اس کو چومتے بھی ہیں پیار بھی کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں ہماری اسملیاں ہمارے ملکوں کے قوانین اس کے مطابق نہیں ہیں اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ پوری دنیا کے ساٹھ ممالک اور بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا کیوں بنے ہوئے مار رہے ہیں کبھی برما کے مسلمانوں کی بوٹیاں بنا دیتے ہیں کبھی کشمیریوں کی کبھی غزہ اور فلسطینیوں کی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کتاب کو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے اس سے بڑی وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی وَإِذَا تُتْلَا اور جب تلاوت کی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ اُن کے سامنے آیَا تُنَا ہماری نشانیاں ہمارے آکامات بیناتن جو بڑے روشن ہیں ہمارے روشن آکامات اور پیاری آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں قَالَلَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لِلْحَقِ حَق کے بارے میں لَمَّا جَا أَهُمْ جب ان کے پاس حق آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں حَازَا سِحْرٌ مُبِين یہ کچھ جادو ہے کانوں میں اگلیاں ڈال لیتے ہیں اور سنتے رہی ہیں کہتے ہیں یہ جادو ہے اور اثر کر جاتا ہے اَمْ يَكُولُونَ نَفْتَرَاهُ یا پھر اگر جادو نہیں کہتے تو کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ کا بنایا ہوا مَازَ اللَّهُ سُمَّ مَازَ اللَّهُ مَازَ اللَّهُ جھوٹا کلام ہے یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے یہ بڑے ذہین ہے اور انہوں نے گھڑ لیا ہے اَمْ يَكُولُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ افترہ ہو افترہ یہ افتری کمانا ہوتا ہے کسی کو پر بہتان باننا جھوٹھی بات گھڑ لینا افترہ ہو اس کو نبی نے مَازَ اللَّهُ خُد گھڑ لیا ہے یہ دوسرا اعتراض ہے ان کا قرآن پہ لیکن قرآن نے سب سے پہلے اپنے دعوے کی صداقت کہی تنزیل یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے تو مانو نہ مانو خلاص اِ کلام یہ ہے اس کے بعد بحث شروع ہوئی ہے کل اے حبیب کریم فرمائیے انہیں ان افترہ تو ہو اگر میں نے ہی اس کو گھڑ بھی لیا ہے اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان کو اس لیول پہ لاکے بات کریں تم کہتے ہو کہ مومن نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے چلیں مابوب آپ ان کو یہ کہیں کہ اگر میں نے خود اس کو بنا لیا ہے تو فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعَ تو تم اس طاقت کے مالک نہیں کہ مجھے اللہ سے چھوڑا لو مجھے اللہ پکڑ لے گا میں تمہیں ڈرارہوں قیامت سے تو میں نے اگر یہ قرآن گھڑ بھی لیا ہے تو میں قیامت والے دن خود پکڑا جاؤں گا تمہیں اس کا کیا معامل ہے میں تو اللہ کی طرف سے جو بات ہے وہ میں تم تک کہہ رہا ہوں اِنِ افْتَرَيْتُهُ اگر میں نے اس کو خود گھڑ لیا ہے تو فَلَا تَمْلِكُونَ تم مالک نہیں ہو لی میرے حوالے سے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیعہ کچھ بھی تو مجھے چھڑا بھی نہیں سکتا کہ میں پکڑا جاؤں گا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے هُوَا عَلَمُوا بِمَا تُفِیدُونَ فِيهِ ہُوَا وہ اللہ ہی ہے عَلَمُوا جو خوب جانتا ہے بِمَا ان باتوں کو تُفِیدُونَ فِيهِ جن کے اندر تم مشہول ہو اللہ ان باتوں کو بہت بہتر جانتا ہے قَفَا بِهِ شَهِدَا اور وہ کافی ہے بطور گوا بینی و بینکم تمہارے اور میرے درمیان بطور گوا اللہ ہی کافی ہے وَهُوَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے یہی موضوع انشاءاللہ آگے چال رہا ہے اللہ کے بھی فرمارے ہیں میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں جو میرا رب مجھے کہتا ہے میں تم سے کہہ دیتا ہوں تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ میں نے قرآن کھاڑ لیا ہے تو آپ اس نبی کا صبر دیکھیں ان کی برداش دیکھیں اتنا مخلص انسانوں کا اور اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کے بھی انکاری اللہ کے نبی کی شان کے بھی انکاری تو اتنا بڑا صبر ہے اللہ کے نبی کا کہ جنہوں نے اتنی تکالیف اسلام کے لئے برداش کی اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا اللہ تعالیٰ